تو کیا آپ کی بھی جو سیٹ اپ فائل ہے فیڈگر ریپیک کی وہ ڈیفینڈر لے جاتا ہے تو اس کے دو میتھڈ ہیں اس کو ریکوور کرنے کے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں تو ویڈیو آپ نے لازمی لازمی دیکھتی ہے سب سے پہلا میتھڈ جو میں ریکوینڈ نہیں کرتا لیکن آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کے پاس اس گیم کی ٹی فائل ہونی چاہیے جس کا آپ نے سیٹ اپ کرنا ہے اور اب آپ اس ٹی فائل کو اپن کریں گے ایک ٹی والے سالٹ فیر میں اب جن کو پتا ہے کہ یہ ٹی سے مطلب کیا ہے وہ نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں اور اس کو اپن کریں گے تو وہاں پہ آپ کو کچھ ایسا نظارہ دکھے گا جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آپ نے صرف جو ہے وہ سیٹ اپ فائل کو سیلیکٹ کرنا ہے اور وہ جو فائل ہے سیٹ اپ کی وہاں سے کر لینا ہے اس سے پہلے یہ معنی میں رکھنا ہے کہ وہ فائل پھر گائب ہو سکتی ہے تو اس لئے آپ نے جو دیفینڈر کی ریال ٹائم پروٹیکشن ہے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آپ نے آف کر لینا ہے یہ فائل کرنے سے پہلے نیک تو یہ فائل بھی گائب ہو جائے گی اب دوسرا جو میتھڈ ہے جو میں بہت زیادہ یوز کرتا ہوں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے جب آپ کو گیم کر لیں گے سیٹ اپ آپ کے سامنے ہوگا تو آپ کو ایک میسی جائے گا سائیڈ پہ یہ جو نوٹیفکیشن پینل ہوتا ہے سائیڈ پہ منڈو ٹین کا وہاں پہ آپ کو ایک میسی جائے گا تھریڈ ڈیٹیکٹڈ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو سیٹ اپ فائل ہے وہ ڈیفینڈر لے گیا ہے وہ اس لئے لے گیا ہے کیونکہ آپ کی ریال ٹائم پروٹیکشن ہون تھی اب تھریڈ ڈیٹیکٹڈ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کو وہ سیدھا وہاں پہ لے جائے گا یہ ایزی میتھڈ ہے بکنر کے لیے جہاں پہ وہ فائل پڑی ہے پہلے آپ نے اس کی لوگیشن دیکھ لینا ہے کہ یہ وہی سیٹ اپ فائل ہے جس کو میں ریکاور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو اس کو پہلے آپ نے allow کرنا ہے allow کرنے کے بعد وہی پہ اس کا آپشن وہ آپ کو دے گا restore کا اس پہ جانا ذرا سیکھیں گے کہ start سے ہم اس کو ایکسس کیسے کر سکتے ہیں سب سے بہلے آپ نے یہاں پہ windows defender لکھنا ہے اور یہاں پہ کوئی وائرس یا ایسے وائرس یا thread protection کر کے ایسے کچھ آئے گا اس کو آپ نے open کر لینا ہے protection history protection history کے اندر یہ ساری آپ کی فائلز آتی ہیں set up والی تو یہاں پہ آپ ایک ایک click کر کے جس پہ click کریں گے اس کی ساری information open ہو جائے گی کہاں سے فائل اٹھائی ہے اور فائل کونسی ہے تو اس کو آپ نے وہاں سے recover کر لینا ہے تو یہ چھوٹا سا method ہے آپ کا جو set up file ہے اس کو recover کرنے کا اس کے علاوہ اگر آپ کوئی حالی compressed games کھیلنا چاہرے ہیں fitgar repack سے تو یہ ویڈیو میں نے بنائی تھی آپ کی screen کے اوپر نظر آ رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں thanks for watching